اس کائنات میں سب سے عظیم نام سب سے عظمت والا نام اللہ ہے اللہ علماء نے لکھا حضرت مانا شہف علی تھانوی رحمت رہاں نے لکھا کہ یہ تو اللہ نے آسانی کر دی ہمارے لئے کہ القابات لگانے کی اجازت مطلب رخصت دے دی کہ القابات کے بغیر بھی ڈائرک اللہ کہہ سکتے ہو پکار سکتے ہو لکھتے ہیں اگر القابات لگانے کی شرط ہوتی تو پیدا ہونے سے دیکھیں موت تک القابات ہی لگاتے رہتے وہی پورا نہ ہوتے اللہ کا نام لینے کی نوبت ہی نہ آتی اللہ تعالیٰ کی تو اتنی شان ہے دیکھیں نا میرے والی صاحب بیٹھے ہیں ان کا نام محمد سلیم ہے میں کہوں سلیم صاحب سلیم تو کچھا لگے گا برا لگے گا بہت برا لگے گا شیخ کا نام لو اب کیا ہوتا بھی القابات کے ساتھ بزرگوں کا نام لینے حضرت مولانا حافظ اس طرح سے کر کے لیتے ہیں القابات پہلے لگائے جاتے ہیں اس کے بعد بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت جس کی شان خود اللہ یوں بیان فرماتے ہیں اپنی شان اولین آخرین کے تمام انسان جن اور فرشتے جمع ہو جائیں ساری دنیا کے درخ قلم بنا دی جائیں سارے سمندروں کا پانی سیاہی کی طور پر استعمال کیا جائے یہ لکھنے والے اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں وہ وقت آ جائے گا قلمیں ٹوٹ جائیں گی اسیاہیہ ختم ہو جائیں گی اللہ کی تعریف اور باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی یہ تو اللہ تعالی نے ہمارے لئے نربی کر دی کتنا عظیم اور اتنا برکت والا نام جس نام سے زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے کتنا برکت والا وہ نام ہوگا تبارک اسم ربک برکت والا نام ہے تیرے رب کا حضرت مہنہ رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ لکھتے ہیں لفظ اللہ اتنی برکت والا ہے اتنی برکت والا ہے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں غفلت سے بھی اللہ کا نام لے لے ایک مرتبہ غفلت سے نکلا ہوا کوئی نام اتنی برکت تو ضرور رکھتا ہے کہ اس شخص کو جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بن جائے گا کوئی ایمان والا ہو اور جہنم میں چلا جائے تو لفظ اللہ ایک مرتبہ بھی زبان سے اگر نکلا ہے نا تو اس کی اتنی تو برکت ہے اور جو دن رات لے اور بار بار لے لاکھوں دفعہ ہر مہینے لے کروڑ دخوا اس کا یہ لفظ اللہ اللہ زندگی میں آ جائے تو موت کے وقت پھر اللہ یاد نہ آئے تو پھر کون ہی یاد آئے گا زندگی اللہ کے لئے ہوتی ہے